خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چھنا عرب کی ساری اولاد سے مذر کو چھنا مذر کی ساری اولاد سے قریش کو چھنا قریش کی ساری اولاد سے حاشم کو چھنا اور حاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چھنا میں سب سے عالی خاندان کا ہوں عالی نصب ہوں میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں ابو القاسم میں طاہہ میں یاسین تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں تو اللہ نے اپنے محبت کے فلو کو نکالا میرا محمد میرا احمد میرا ماہی میرا حاشر میرا عاقب میرا فاتح میرا قاسم میرا ابو القاسم میرا طاہا میرا یاسین یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام اور پھر قرآن میں جاؤ شاہد مبشر نذیر داعی علی اللہ سراج منیر رعوف رحیم عزیز حریص مضمل مدفر یہ اللہ کا اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا یا عیسی یا موسی یا یحیی یا ابراہیم یا نوح نام لے کر بکارا لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے بکارا یا ایوہا نبی یا ایوہا الرسول یا ایوہا المضمل یا ایوہا المدفر میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا رب کے نصب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مذر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاهم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن مطوشاله بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن آدم علیه السلاة و السلام